ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر عظم اس سے بہت تنگ تھا وزیر ایک نیک دل اور اکلمند انسان تھا جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجی اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے اور اگر وزیر دس دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر کلم کر دیا جائے وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے برحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا اس نے فوراں وضو کیا اور دو نفل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی دعا کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے کہ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے وزیر کو جب جاگ آئی تو اس نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراں کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ وہاں سے تمہیں مدد ملے گی وزیر نے اگلے دن اپنا روخ سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا چلتے چلتے اس کو پانچ دن ہو گئے تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں اس مسئلے کا کوئی حال نہیں جب وہ واپس مرنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک ہر گوش پر پڑی جو بیچارہ اشکنجے میں پھنسا ہوا تھا نیک دل وزیر نے فوراں شکنجہ سے ہر گوش کو ازاد کرایا اور پھر واپس مرنے ہی لگا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی اے نیک دل انسان تمہارا بہت شکریہ وزیر حیرت سے مرہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونہ کھڑا ہے جو بول رخا ہے وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے ہر گوش بنایا ہوا تھا اور شکنجہ کھلتے ہی جادوگر کا اثر زائل ہو گیا وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونہ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو بولا وزیر اندر گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ عبادت کا رخیخ ہیں اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں اور ساتھ ہی وزیر کو ایک توتہ دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تمہاری مدد کرے گا وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر چل دیا اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا وزیر نے توتے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ توتہ اڑتا ہوا کافی انچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانی شروع کر دی کہ انٹیں پکڑاؤ انٹیں پکڑاؤ بادشاہ یہ سن کر غصہ میں آ گیا اور وزیر کو کہا بھلا اتنی زیادہ انچائی پر کوئی انٹ کیسے پہنچائے گا وزیر یہ سن کر بولا حضور والا اگر اتنی انچائی پر انٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے بادشاہ وزیر کی اکلمندی دے کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا بہت خوش ہوا